ہیلو دوستوں بیلکم ٹو اور چینل فارم آزم ڈی آر ایکس آج کی جو ویڈیو اس میں ہم بات کرنے والے ہیں جو چوٹ لگ جاتی ہے اور اس پر سوجن آ جاتی ہے اور جو پین ہوتا ہے تو اس کنڈیسن میں ہم کونسی میڈیسین لیتے ہیں جس سے ہمیں جلدی آرام مل جائے اور جو سوجن ہے وہ بھی چلی جائے اس چوٹ میں کوئی بھی گھاو نہیں ہوتا ہے اسے ہم گم چوٹ بھی بولتے ہیں تو اس میں ہم صرف گم چوٹ کے ٹریٹمنٹ کی ہی بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو اس میں جو سب سے پہلا سالٹ ہے وہ ہے سیری ٹیو پیپٹی ڈیز تو یہ اس نام سے ٹیبلیٹ بھی آتی ہیں اس کا یہ سالٹ نیم ہے یہ ایک ٹائپ کا انجائم ہوتا ہے جو ہماری پروٹینز اکھٹی ہو جاتی ہیں ایک جگہ پر کلیکٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو کیا کرتا ہے بریک ڈاؤن کر دیتا ہے ان کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیتا ہے جس وجہ سے وہاں پر بلڈ سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہاں پر پین بھی نہیں ہوتا ہے اور جو سوجن ہو جاتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ پہلے جیسے فٹ ہو جاتے ہیں آپ کا کوئی بھی درد نہیں رہتا ہے نہ کوئی سوجن رہتی ہے اس کی برانڈ کی بات کریں تو وہ ہے ایم ڈیس پھوٹ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور میڈیسین آتی ہیں لیکن وہ کمبینیشن میں ہوتی ہیں جیسے ڈائیکلو فینیک ہوتی ہے پلس سیری ٹیو پیپٹی ڈیز ہوتی ہے اور ڈائیکلو فینیک ہوتی ہے سیری ٹیو پیپٹی ڈیز پلس پی سی ایم ہوتی ہے اور اس کے بعد آتی ہے ایک ایسی کلو فینیک ہوتی ہے سیری ٹیو پیپٹی ڈیز پلس پیرا سیٹامول ہوتی ہے تو یہ ساری کومبینیسن والی میڈیسین ہوتی ہیں جب چوٹ لگتی ہے تو وہاں پین ہوتا ہے اور سوجن آجاتی ہے انفلامیشن ہو جاتی ہے تو اس میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس کو کم کر دیتی ہے اس کی ڈوس کی بات کریں تو اس کی ٹین ایم جی کی جو ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس کو دن میں دو سے تین بار لے سکتے ہیں شبہ میں شام میں اور دوپیر میں بیسے زیادہ تر اس کی ٹو ٹائم ہی ٹیبلیٹ لی جاتی ہے شبہ میں اور شام میں کیونکہ اس کی میکزیمم ڈوس سکشٹی ایم جی ہوتی ہے ایک دن میں اور اس میڈیسین کو کھانا کھانے سے پہلے لیا جاتا ہے تیس منٹ پہلے آپ اس میڈیسین کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی میڈیسین آتی ہیں جن کے سیم یوزز ہوتے ہیں جیسے ٹرپسن ہے کیمو ٹرپسن ہے اس کی برینڈ کی بات کریں تو ہے کائی مورل اے پی اور اس کی بھی ڈوس کی بات کریں تو سیم ڈوس ہوتی ہے اسے بھی کھانا کھانے سے پہلے لیا جاتا ہے تیس منٹ پہلے آپ اسے لے سکتے ہیں اور اس کی ایک ٹیبلیٹ دن میں دو سے تین ٹائم لے سکتے ہیں تو آپ کے کہیں بھی اگر چوٹ لگ جاتی ہے گم چوٹ لگ جاتی ہے اور وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے پین ہوتا ہے تب آپ ان میں سے کوئی بھی ایک میڈیسین کا یوز کر سکتے ہیں جس آپ کی جو پرابلم ہے وہ بہت جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائے گی تو کیسی لگی ویڈیو کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دیں اور ملتے ہیں ناکہ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے